دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کا ویجیتہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی جیت سے شری لنکا کو ہوا تگڑا نقصان تو وہیں پاکستان کو ملی بڑی خوش خبری جی ہے دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد انک تعلقہ میں کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملائے تو آخر بھارت کی جیت سے شری لنکا اور بانگلہ دیش کو کیسے نقصان ہوا اور پاکستان کی ٹیم کو کیسے بڑی خوش خبری ملی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پوائنٹس ٹیبل کا سمی کرن بھی ہم آپ کو سمجھانے والے ساتھ میں سب سے زیادہ رن سب سے زیادہ وکیٹ اور سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی کون ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے ساتھ کون سی ٹیم پہنچ پائے گی شری لنکا یا پاکستان اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ آج کولمبو کے پریمداز کرکٹ سٹیڈیم میں رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ایٹ ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو تیرہ رن اڈنچاس دشملہ ایک ہور میں بنائے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری شری لنکا کی ٹیم ایک سو بہتر رن پر شری لنکا اکتالیس دشملہ پانچ اوون میں آل آؤٹ ہو گئی اور بھارت اس میچ کو اکتالیس رن سے جیت گیا ایسے میں بھارت کی جیت کے بعد انکتالیکہ میں فیر بدل دیکھنے کو ملائے دوستو انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے بانگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ میں دو ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شون نی دشملہ ساتھ چار ہے اس دوران بانگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے پاکستان کی خلاف ساتھ وگٹ سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد شری لنکا کے خلاف اکیس رن سے ہار کا سامنا کیا ایسے میں بھارت کی جیت سے بانگلہ دیش کی ٹیم فائنل کی ریس میں پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم پندرہ ستمبر کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے والی ہے جس میں جیت کے باوجود ان کے دو انکھ ہوں گئے ہیں ایسے میں ان کا فائنل میں پہنچنا اسمبف ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر پاکستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دو میچ میں ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کیا ہے اور دو انکھ پرابت کیے ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے پہلے بانگلہ دیش کو ساتھ وگٹ سے ہرائیا اور دوسرے میچ میں بھارت کے سامنے دو سو اٹھائیس رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے دو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں ایک دشملہ آٹھ نو ہے حالانکہ اب پاکستان کی ٹیم کو اپنا اگلا میچ شری لنکا کے خلاف چودہ ستمبر کو کھیلنا ہے جس میں جیت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی لیکن اگر ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان کا سفر سماپت ہو جائے گا اتنا ہی نہیں اگر بارش کے چلتے میچ نہیں ہوتا ہے تو شری لنکا کی ٹیم کو بہتر نیٹ رن ریٹ کے چلتے انٹری مل جائے گی اور پاکستان کا باہر ہونا تیع ہے تو وہیں دوسرے میدان پر شری لنکا کی ٹیم ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اس دوران شری لنکا کی ٹیم نے پہلے بانگلہ دیش کو 21 رن سے ہرائے لیکن اس کے بعد بھارت کے خلاف کافی بڑے انتر سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے شری لنکا کی ٹیم کے دو میچ میں ایک جیت اور ایک ہار کے چلتے دو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیو میں ایک دشملہ تین دو ہے ایسے میں اب شری لنکا کی ٹیم کا فائنل میں پہنچنا مشکل ہوگی ہے حالانکہ شری لنکا کی ٹیم کو اپنا انتیم میچ پاکستان کے خلاف 14 سیدمر کو کھیلنا ہے جس میں جیت کے ساتھ شری لنکا کی ٹیم فائنل میں ڈائریکٹ پہنچ سکتی ہے اور اگر بارش کے چلتے میچ نہیں ہو پاتا ہے تو بہتر رن ریٹ کے چلتے شری لنکا کی ٹیم کو فائنل میں جگہ مل جائے گی تو وہیں سب سے اوپر بھارتی ٹیم موجود ہے جہاں پر بھارتی ٹیم دو میچ میں جیت کے ساتھ چار رنگ کے دم پر سب سے اوپر ہے اس دوران بھارتی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ فلحال پوزیٹیو میں 4.56 ہے آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم نے سب سے پہلے پاکستان کو 228 رن سے ہرائیا اور اپنے نیٹ رن ریٹ کو سب سے بہتر کیا تو وہیں شری لنکا کو بھی بڑے انتر سے ہرائے چار رنگ حاصل کرتے ہوئے فائنل میں سیدھے انٹری کر لیے ایسے میں 15 ستمبر کو بھارتی ٹیم بانگلہ دیش کے خلاف ایک ابھیاس مقابلے کے طور پر میدان پر اترے گی ایسے میں بھارتی ٹیم کو اگلے میچ میں ہاریا جیت سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اب بھارت کو 17 ستمبر کو شری لنکا یا پاکستان میں سے کسی ایک ٹیم کے فائنل میچ کھلنا ہے دوستو انکتالیکہ کے بعد اب کھلاڑیوں کے پردرشن پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں سب سے اوپر بھارت کے کپتان روحیت شرمہ ہے جنہوں نے 194 رن بنائے ہیں تو وہیں دوسرے پائیدان پر بانگلہ دیش کے سنتوں ہیں جنہوں نے 193 رن کے ساتھ موجود ہیں جو ٹونمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں اور تیسرے پائیدان پر بابر آزم 178 رن بنا کر موجود ہیں تو وہیں سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں اس سمیں سب سے اوپر شری لنکا کے گیندباز ویلالیگ ہے جنہوں نے 9 وکٹ حاصل کیے تو وہیں دوسرے پائیدان پر پاکستان کے گیندباز حریش راوف ہے جن کے 9 وکٹ ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر بانگلہ دیش کے گیندباز تسکین احمد بھی 9 وکٹ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھکے لگانے کے معاملے میں روحیت شرمہ سب سے اوپر 11 چھکے کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے پائیدان پر محمد نبی پانچ وکٹ کے ساتھ ہے اور تیسرے پائیدان پر بابر آزم چار وکٹ کے ساتھ ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے ایشیا کپ کو اپنے نام کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد